عزیزان محترم اپنے آپ کو انیلائز کرو اپنے کیریکٹر کو انیلائز کرو ہم کیا ہیں اور امام ہمیں کیسا چاہتے ہیں امام کی نگاہ میں ان کے چاہنے والے کی کوالیٹیز کیا ہے اور ہم کونسی کوالیٹیز رکھتے ہیں ہم نے سوچا یہ ہماری ذمہ داریہ ہو گئی کہ جہاں کسی امام کی ولادت آئے اس ایم ایس بھیج دو سارے دوستوں میں سارے کانٹیکس میں اس ایم ایس کر دو تاریخِ ولادت پہ جشن منا لو یا شہادت پہ مدلس کرو ہم مطمئن ہو گئے ہم امام ان چیزوں کی امام کو ان چیزوں کی خواہش نہیں ہے امام کی خواہش ہے کہ ہم جس کا جشن مناتے جس کی مدلس کرتے ہیں امام حسین کی مدلس کرتے ہیں ان کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں امام حسین کے سامنے دو طلاق کا لشکر تھا ایک لشکر وہ جو فسق و فجور اور گانے بجانے کا شوق ہی تھا ایک لشکر وہ جو نماز شب میں مصروف رو رو کے دعا کرتا تھا امام کی سلامتی کے لئے امام بج جائے ہم مر جائے ہم اپنی جان دے دیں امام بج جائے تو اپنے آپ کو دیکھو کس کے ساتھ پاؤ گے اپنے کیریکٹر کو انیلائز کرو اور وہاں کے کیریکٹرز کو انیلائز کرو تو اپنے آپ کو ایسے بناو کہ امام خود کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے جیسے امولا حسین نے کہا کہ خور میرا چاہنے والا ہے خور تیری زندگی بدل گئی تو مطلب یہ کہنے کا کہ امام ہمیں اپنا چاہنے والا کہیں ایسا کیریکٹر ڈیولپ کرو موسیقی